ایک اور عظیم کرکٹر کا اہد ہوا تمام پاکستان کرکٹ کیان بانشان یونس کان کا کرکٹ کو آخری سلام پریس کانفرنس میں ریٹارمنٹ کا اعلان کہتے ہیں ہمیشہ پاکستان کو اونچا دیکھنے کے لیے کرکٹ کھیڑی باپ بلمر کا انتقاض زندگی کے مایوس ترین دن تھا وست انڈیز سیریز کے بعد ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہو جائیں گے یونس خان کی اقیادت میں پاکستان ٹی ٹونٹی کا چیمپئن بنا خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا چیرمن پیسی بھی شہریار خان کا خراج تحسین کہتے ہیں یونس خان اور مصباو الحق کا خلا پر کرنا آسان نہیں ہوگا دونوں کے عزاز میں شایان شان تقریب کی جائے گی کراچی کلیفٹن کے انڈورنمنٹ بورڈ میں احتجاج اور ہنگامہ آرائی پی ٹی آئی کے رانماؤں آری پلوی سمر علی شیرزمان خان اور سیمازیہ کے خلاف درخشان تھانے میں مقدمہ درد مقدمہ کلیفٹن کے انڈورنمنٹ بورڈ کی شکایت پر درچ کیا گیا مصبا کمال مصبا کمال مصطفی کمال کہتے ہیں ابھی احتجاج کے مختلف مرحلے باقی ہیں حکمرانوں کو ہوشکی ناخو لینا ہی پڑیں گے عوام کی محرومیوں کے خاتمے تک احتجاج کرتے رہیں گے لاہور میں ایک اور بڑی آگ ٹیمبر مارکٹ کے نزدیک جوتے کے کار خانے میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا آگ سے قریبی عمارتیں بھی لپیڈ میں آگئی پائر برگیٹ اور ایسکیو کی ٹیموں نے کئی گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا تنگگلیوں کے باعث امدادی کاروائیوں میں مشکلات کا سامنا رہا کراچی کی ایٹی سی میں سانیہ بلدیا کے اس کی سماعت سیکٹری کو بھتتا نہ دینے پر آگ لگائی بطاقوری میں ایمکی امرانماروہ صدیقی اور دیگر بھی شامل ہیں رحمان بھولا کا عدالت میں بیان بائیس اپریل کو روف صدیقی کے اخلاف شواہید اور کاروائی کی ریپورٹ طلب لاہور کے لاکھے مناوہ میں سی ٹی ڈی کی کاروائی مبینہ مقابلے میں دستہ شدگردن جام کو پہنچ گئے مول روڈ دھماکی کے سہولتکار انوار الحق عبداللہ عطا و رحمان امام شہ اور عرفان مارے گئے دو کلو دھماکہ خیزمواد اور بھاری اسلحہ بھی برامد تعلق قلدم تحریک طالبان اور جماعت الاحرار سے تھا شہری پر تشدد نوشہرہ کا ٹرافک آفیسر وسیم سجاد ملازمت سے فارق آئی جی کے پی کے کا کہنا ہے کہ عوام کے ساتھ ناروہ سلوک برداشت نہیں کیا جائے گا صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم نواز شریف سے امام کعوہ شیخ صالب بن محمد بن ابراہیم کی ملاقات شیخ صالب بن محمد بن ابراہیم کہتے ہیں دہشتگردی مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے اور الزام بھی انہیں ہی دیا جاتا ہے چیلنجی سے نپٹنے کے لیے عالم اسلام مل کر کام کرے روزنا با 92 نیوز تحل کا مچانے کے لیے پیر سے اشارت شروع کرے گا لاہور میں اخبار فروشوں کے عزاب میں شاندار تقریب اور اندازی کے ذریعے اخبار فروشوں میں عمرے کے ٹیکٹس، موٹر سائیکلز، موبائل پانس اور گفٹ ہیمپرز تقسیم کیے گئے تقریب میں کومیجینز اور گلوکاروں نے سما باندھیا پنجاب پولیس کی وردی تو بدل گئی رویہ بدلانا تھانا کلچر نئی وردی میں ملبوس اہلکار کا لاہور کے جینرل اسپتال کے باہر بچے پر تشدد باپ بیٹے کو چھڑانے کے لیے منتیں کرتا رہا لاہور کے علاقے چنگ میں پولیس ٹریننگ کالیج میں لیڈی کانسٹیولز کی نوی بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ آئی جی پنجاب نے پریڈ سے خطاب نے کہا کہ تھانوں کے فرنٹ ڈیسک میں آئی ٹی سے منسلک خواتین کو بھرتی کیا جائے گا پہلے ونڈے میں شاہینوں کو چار وکٹوں سے شکست دوسری طرف کومیٹس ٹیم کی کھلاڑی ویسٹ انڈیز کے لیے روانہ لاہور ائرپورٹ سے روانہ ہونے بالوں میں کپٹان مزپاول حق اثر علی یا آثر شہ شاملی مزپاول حق کا کہنا ہے کہ کریئر کی آخری سیریز یادکار بنانا چاہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اقوام متحدہ نے ملالا یوسف سعی کو ان کی سفیر مقرر کر دیا ملالا ان کی سفیر کا احساس پانے والی کم عمر ترین فرد ہیں ملالا کو اہدہ دینے کی تقریب پیر کو نیو یورک میں ہوگی اور لے اور سلکے شہزاد منتاز کلاسیکی گائک حاصل امانت علی خان کو مداہوں سے بچھرے دس سال بیٹھ گئے پٹیالہ گرانے کے چسم و چراغ اور استاد امانت علی خان کے فرزد نے نین کلاسیکی موسیقی کے علاوہ غزل گائکی سے بھی اپنا نام پیدا کیا موسیقی